مسجد کے لئے پسند کیا دونوں یتیموں نے زمین اپنی طرف سے مفت دینی چاہی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا ایک انساری نے قیمت ادا کر دی زمین برابر کر کے مسجد بنانا شروع ہوئی اس مسجد کے بنانے والے معمار اور مزدور کون تھے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سب نے مل کر ایک کچیسی دیوار اٹھا کر اور اوپر کھجور کے تنے اور پتوں کی چھت بنائی یہیں پہلی مسجد مسجد نبوی تھی مسجد نبوی کے سہن میں ایک چبوترہ بنایا گیا جس کو عربی میں صفا کہا جاتا ہے یہ ان مسلمانوں کا ٹھکانہ تھا جن کا کہیں ٹھکانہ نہ تھا وہ دن کو جنگل سے لکڑیا لا کر بیچتے اور اس سے گزارہ کرتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات کو سن کر یاد رکھتے کہیں کسی دعی یا مبلغ یعنی اسلام پھیلانے اور سکھانے والے کی ضرورت ہوتی تو انہی میں سے بھیجتے ازان کی ابتداء مکہ میں چھوکے امن و امان تھا نہ کھل کر نماز پڑھنے کی اجازت تھی اس لئے فرض نماز دو ہی رکعت تھی مدینہ آ کر جب مسلمانوں نے اتمنان کی ساس لی اور مذہب کی آزادی ملی تو زہر، آسر، عشاء کی چارچار رکعتیں پوری کی گئی پغرب کی تین رہیں اور فجر میں دو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو مقررہ وقت بر کیسے بلایا جائیں چنانچہ آحضو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کسی نے کہا کہ ناقوس یعنی سنگھ گھنٹا بجایا جائے آپ نے پسند نہیں فرمایا کہا کہ یہ نصارہ کی مشابہت ہیں کسی نے کہا بگل یعنی مو سے بجانے کا آلہ بجا دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں یہودی کی مشابہت ہیں کسی نے کہا کہ آگ انچی جگہ پر جلائی جائے آپ نے فرمایا یہ مجوس کی مشابہت ہیں کسی نے کہا جھنڈا لہر آیا جائے کوئی بات تی نہ ہوئی رات میں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں ازان و اقامت بتائی گئی صبح آہزو صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچا خواب ہیں یہ کلمات ازان بلال رضی اللہ عنہ کو بتا دے ایسا ہی خواب حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دکھایا گیا اس طرح ازان کی ابتداء ہوئی جہاد کی اجازت مسلمان اپنا وطن عزیز چھوڑ کر مدینہ حجرت کر آئے تھے تو قریش مکہ نے مدینہ پر حملہ اور مسلمانوں کے استحصال یعنی جڑ سے اکھارنے کا منصوبہ بنایا پہلے عبداللہ بن عبین سردار اوس و خزرج وغیرہ کو خط لکھا کہ تم مسلمانوں سے لڑو یا وہاں سے نکال دو ورنہ ہم اچانک حملہ کر کے تمہارے جوانوں کو قتل اور تمہاری عورتوں پر قبضہ کر لیں گے اس کے بعد قریش نے مدینہ کی یہودیوں کو خوفیہ طور پر ملا لیا پھر مسلمانوں کو خبر بھیجی کہ ہم مدینہ پہنچ کر تمہارا صفایہ کر دیں گے تب گیارہ سفر دو ہجری چودہ اگست چھ سو تئیس ایسوی کو اُذینَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُونَ یہ آیت نازل ہوئی اس میں جہاد کا حکم ہوا اور مسلمانوں کو ظلم کا جواب دینے کا اختیار ملا جو لڑائی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دشمنوں سے کی جاتی ہیں اسے جہاد کہتے ہیں جن لڑائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے انہیں غزوہ کہتے ہیں اور جن لڑائیوں میں آپ تشریف نہیں لے گئے بلکہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا ہے انہیں سریعہ کہتے ہیں تئیس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہیں اور تیرتالیس لڑائیوں میں صرف صحابہ کرام کو بھیجا ہیں اس طرح کل تئیس غزوے ہوئے اور تیرتالیس سریعہ ہوئی یہاں سے بڑی بڑی اور مشہور لڑائیوں کا مختصر حال ذکر کیا جا رہا ہے غزوہ بدر دو ہجری قریش کے قافلے کو جو شام سے آ رہا تھا اس کو روکنے کے لیے بارہ رمضان دو ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے لیکن وہ قافلہ راستہ کٹ کر نکل گیا اور کفار مکہ کا ایک بڑا لشکر مقام بدر پر مقابلے کے لیے آ پہنچا سترہ رمضان دو ہجری کو بدر کا مشہور واقعہ پیش آیا جس میں مسلمانوں کی کل تعداد تین سو تیرہ تھی جن کے پاس کل دو گھوڑے تھے اور ستر اونٹ ایک ایک اونٹ پر کئیں کئیں آدمی سوار تھے اور چند تلواریں دوسری طرف ایک ہزار کے قریب جوان تھے تمام ساز و سامان سے آراستہ خداوند قدوس نے اس موقع پر مسلمانوں کو بہت بڑی فتح انعایت فرمائی قریش کے وہ مشہور سردار جنہوں نے ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ دیا تھا جن کی تعداد چودہ تھی ان میں سے گیارہ مارے گئے جن میں ابو جہل بھی تھا ان ساٹھ آدمی ان کے علاوہ مارے گئے ستر کافر گرفتار ہوئے مسلمان کل چودہ شہید ہوئے جو ستر کافر گرفتار ہوئے تھے ان کو فدیہ نقد معاویزہ لے کر چھوڑ دیا گیا فدیہ کی مقدار چار ہزار درہم تھی امیروں پر اس سے کچھ اور زائد تھی جن کے پاس کچھ نہ تھا ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دے جنگ غدفان تین ہجری تین ہجری میں دعصور رضی اللہ عنہ نے بنو محارب بنو ثعلبہ کے قبیلوں سے چار سو پچاس آدمی لے کر مدینہ پر چڑھائی کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے باہر تشریف لائے تو وہ پہاڑوں میں چھپ گئے حضور کامیابی کے ساتھ واپس ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دعصور پر ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو کر واپس ہوا اور پھر اسلام کی تبلیغ کرتا رہا ہوا یہ کہ اس سفر میں اتفاقا کچھ بارش ہو گئی تھی میدان سے واپس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے اتارے اور ایک درخت پر سوکنے کے لیے ڈال دئیے شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں آرام فرمانے کے لیے زمین پر لیڑ گئے لشکر کے آدمی کچھ فاصلے پر تھے دعصور نے پہاڑ کے اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھا اور موقع مناسب سمجھ کر فوراں حضور کے سرحانے پہنچا اور تلوار کھینچ کر بولا بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا تو بے ساختہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جاری ہوا اللہ یہ اس اچھے رسول کا جواب تھا جو اپنے خدا پر پورا پورا بھروسہ رکھتے تھے مگر نہ معلوم ان چند سادہ کلموں میں کیا تاثیر تھی کہ دعصور کام اٹھا تلوار ہاتھ سے چھوڑ گئی اور حیران رہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں اٹھا لی اور فرمایا بتاؤ تمہیں کون بچائے گا دعصور خاموش تھا کیونکہ اس کا بھروسہ ظاہری طاقت پر تھا وہ خدا کو نہ پہچانتا تھا اور اب وہ کفر کی عاجزی اور بیچارگی محسوس کر رہا تھا اس کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیچارگی پر رحم آیا اور معاف فرما کر چھوڑ دیا مگر اس سچائی اور سچے بھروسے کا اس پر اتنا اثر ہوا وہ نہ صرف خود مسلمان ہو گیا بلکہ اپنی قوم کے لیے اسلام کا زبردست مبلغ بن گیا غزوہ احد تین ہجری چھے شوال بروشمبہ سنیچار تین ہجری میں احد پہاڑ کے پاس جو مدینہ کے قریب ہیں مشہور جنگ ہوئی جس کو جنگ احد کہتے ہیں جس میں کفار مکہ نے تین ہزار فوج کے لشکر سے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملہ کیا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اطلاع دینے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو مشہورے کے بعد خدا کے نام پر سات سو مسلمان مقابلے کے لیے نکلے اول اول عبداللہ بن عبی بن سلول منافق بھی تین سو کی فوج مسلمانوں کے ساتھ لے کر چلا تھا مگر پھر غداری کی اور راستے ہی سے واپس ہو گیا مسلمان اسی بے سرو سامانی میں تھے اور کافروں کے پاس سات سو زرے تھیں دو سو گھوڑے تین ہزار اونٹ جوش کی یہ حالت تھی کہ چودہ عورتیں بھی قومی طرح پڑھنے کے لیے ساتھ آئی تھیں بہرحال فوجی ترتیب دی گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ پچاس آدمیوں کا اسلامی فوج کی پشت کی طرف احد پہاڑی پر بٹھا دیا کہ اس طرف سے حملہ نہ ہو سکے اول اول مسلمانوں کو فتح ہوئی اور غنیمت کا مال لینا بھی شروع کر دیا مگر پھر شکست ہوئی حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے دندان مبارک شہید ہو گئے عبداللہ بن قمیہ نے موقع پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سے حملہ کر دیا چہرے انور میں لوہی کی ٹوپی کے جو لڑائی میں پہنتے ہیں اس کی دو کڑیاں گھز گئی جن کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے داتوں سے نکالا مگر ان کے دو داند بھی گر گئے کفار مکہ تیر برسا رہے تھے جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حجوم اپنے اوپر لے رہا تھا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ حملوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے حضرت تلحا رضی اللہ عنہ بازو پر تیروں اور تلواروں کے حملے لے رہے تھے بازو شل یعنی بیکار ہو گیا تھا اور ستر زخم بدن مبارک پر آئے یہ سب کچھ ہو رہا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اب بھی یہی تھا کہ اللہ میری قوم کو معاف فرما اللہ میری قوم کو معاف فرما وہ مجھے پہچانتے نہیں شکست کی وجہ صرف پشت والے دستے کی غلطی تھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب غلط سمجھا اور جلد بازی سے کام لیا اس لڑائی میں ستر مسلمان شہید ہوئے اور کافر بائیس یا تیتیس مرے انشاءاللہ اگلی قسط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی جزاک اللہ السلام علیکم موسیقی